موسیقی کیا لکھا ایک آدمی اگر بولڈ ہو جائے بیٹنگ کرتا کرتا اب اس کو بولیں گے جا نو بیٹنگ ہم ہی کریں گے کیوں اتنی دور سے آئے ہیں تھوڑا تو کھلنے تو بلہ بھی ہمارا ہے اس کا مطلب اس کو اس گیم کے رول نہیں پتا ہے اگر رول پتا ہوں گے تو بولڈ ہوگا تو چپ چپ جائے گا کی نہیں جائے گا ہلو yes catch ہو جائے گا تو چپ پہلی میں پیولین جائے گا کی نہیں جائے گا yes اگر آپ کو رول پتا ہوں گے تو تکلیف نہیں میں نہیں کہہ رہا آپ کو رول لائک کرنے ہیں میں کہہ رہا ہوں رول لرن کرنے ہیں I'm not saying you have to لائک در رولز I'm saying you have to learn the rules learn the rules of the game we are playing جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں اس کا رول پتا ہونے چاہیے اور رول نمبر ون یہ ہے five cardinal rules جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں you will find lot and lot of failures and negative people about this business آپ کو بہت سارے negative لوگ ملیں گے اس process کے اندر یہ پہلا رول ہے اگر لوگ مل رہے ہیں تو رونے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس کام کا یہ اس کھیل کا ایک رول ہے اب negative لوگ ملتے ہیں جو تم واپس آ جاتے ہو میں اس دن بھی کسی کو اگزامپل دے رہا تھا مان لیتے تم آگرہ جا رہے ہو تاج مہل کترے لوگوں نے دیکھا ہے تاج مہل رہے بتاؤ تم تاج مہل دیکھنے گئے اور تم مطرہ روڈ سے تاج مہل کی طرف گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو تمہاری وائف تمہارے بچے ساتھ میں بیٹھے ہیں اور سامنے مانے سر کا ٹول ٹیکس ہے سوری پلول کا ٹول ٹیکس آ گیا پلول کے ٹول ٹیکس پہ تمہاری گاڑی رکی اور ساتھ میں تمہارا دوست شیشہ نیچے ہوا ہائے ہیلو ہوا ویو ہوا دوست نے پوچھا کہاں جا رہے ہو آپ نے بولا آگ رہا تاج مہل بچوں کو دکھانے جا رہا ہوں تو بھی جا رہا ہے کیا اس نے بولا میں تو نہیں جا رہا آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ آگے گئے آگے سیوٹن مارا گھر آگئے بیوی نے بولا ہم تو تاج مہل دیکھنے جا رہے تھے بولا وہ صدیر نہیں جا رہا تھا نا بیوی نے بولا صدیر نہیں جا رہا تھا تو تُو کیوں لوٹا MLM میں تم یہی تو کر رہے ہو MLM میں تم یہی تو کر رہے ہو کہ وہ تاج مہل نہیں دیکھنے جا رہا تو ہم بھی نہیں دیکھتے ارے اس کو نہیں دیکھنا اس سے تم یوٹن کائے کو مار رہے ہو اور میں آپ کو دعویٰ دے سکتا ہوں if you drive a car towards آگرہ to watch تاج مہل سو میں سے نبے لوگ تاج مہل دیکھنے نہیں جا رہے ہوں گے لیکن میرا دعویٰ ہے کہ ان سو میں سے دس لوگ تاج مہل دیکھنے والے مل جائیں گے آپ کو اسی روڈ پہ ملیں گے ملیں گے کیا نہیں ملیں گے سو پرسنٹ ملیں گے آپ چندگڑھ والی روڈ پکڑیے سارے چندگڑھ نہیں جائیں گے لیکن چندگڑھ جانے والے لوگ اس روڈ پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے yes first cardinal rule people will say so many negative things تو ٹینشن لینے کا ضرورت نہیں ہے number two everyone will not play this game with you success sales ratio 10% 90% people who join you will leave you alone in next three months تو رونے کا ضرورت نہیں ہے کہ دس کو دکھایا ایک جڑا دس کو دکھایا ایک جڑایا تو سفلتہ سو پرسنٹ ہے تمہاری اور جو دس جڑیں گے اس میں سے نبے پرسنٹ لوگ اگرے تین مہینے میں ویرگتی کو پراؤت ہو جائیں گے یہ رول ہے تو ٹینشن لینے کا ضرورت نہیں ہے آپ بولتے ہیں میرے جڑ گئے میرے جڑ گئے کٹھے نہیں رہے کام ارے مر گئے کیوں مر گئے رول ہے نا بابا رول کو بدل سکتا ہے دنیا میں کوئی نہیں بدل سکتا ہے اب کیوں مر گئے یہ اپنے کو نہیں پتا لیکن یہ تیہ ہے کہ دس لوگ اگر جڑیں گے تو نبے پرسنٹ لوگ اگلے تین مہینے میں اس بزنس کو چھوڑ کے چلے جائیں اب آپ روتے روتے مت آؤ کہ یہ کر نہیں رہا ہے ارے تو وہ رول کی بات ہے نا وہ نہیں کرے گا نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولی ہاں نمبر فور نمبر واس فٹ اوٹ چلتا ہوں پہلے چھے مہینے کا آپ کا ایفرٹس آپ کی انکم سے بہت زیادہ ہوگا اتنا زیادہ کام کریں گے اتنا سا پیسہ آئے گا تم کو تم کو بولے گا ہمارا ہی کام تو ٹھیک تھا وہاں پہ تمہاری سیلری پندرہ سال کے بعد ایک لاکھ ہوئی ہے تم پہلے پندرہ دن میں اس کا ملیانکن مت کرو کمپیریزن مت کرو آپ اس میں گڑھ بڑھ ہو جائے گا نمبر فیفت you will face heavy bombardment all over the world ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی یہ پانچوں چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں اس کا مطلب بڑا سمپل ہے کہ آپ صحیح کھیل میں صحیح جگہ صحیح پوزیشن پر ہو کھیلتے رہو کھیلتے رہو کھیلتے رہو کھیلتے رہو صحیح جگہ پہ ہو پیچھ ہٹنے کا ضرورت نہیں اور آج میں آپ کو کروڑپتی بننے کا سمپال آسان طریقہ بتا رہا ہوں کسی نے پوچھا کہ MLM اتنا پیسہ کیسے ہے بار بار لوگ اس سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں لوگ دس دس سال میں ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تب جا کے ڈیٹ دو ڈھائی تین لاکھ روپے کماتا ہے یہاں پہ لوگ دس دس لاکھ روپے مہینہ کمارے ہیں یہاں پہ لوگ پندر پندر لاکھ روپے مہینہ کمارے ہیں یہاں پہ لوگ چاٹر پلین چلاتے ہیں اس پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یاچ ہیں جن کے پاس پرائیوٹ آئی لینڈز ہیں ڈاکٹر کی نصیم میں یہ نہیں ہے چاٹر ایک آنٹن کی نصیم میں یہ نہیں ہے فلم سٹار کے نصیم میں یہ سب نہیں ہے جو سویدھائیں سکھ سمپنتا مستی نیٹورکر کے سکھ میں ہے قسمت میں ہے وہ بہت سارے بڑے بڑے امیروں کے بھاگے میں نہیں ہے تو ایسا ایک ڈاکٹر دس سال کے بعد ایم بی بی ایس کرتا ہے ایم ڈی کرتا ہے کتنا سیلری ملتا ہے دو لاکھ ڈھائی لاکھ تین لاکھ ہلو کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہاں پر چبیس سال ستائیس سال اٹھائیس سال کے لڑکے پانچ چلاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں آپ کے سامنے کی نہیں ہلو کماتے ہیں کی نہیں آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو پانچ لاکھ روپے کماتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو چار لاکھ تین لاکھ کماتے ہیں ییس آپ کے بیچ میں ہوں گے ییس تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا ایم ایل ایم میں اتنا پیسہ کیوں ہے کیوں بھرا پڑا ہے پیسہ یہاں پر جب آپ سننا چاہتے ہیں تو بولی ہاں MLM میں اتنا پیسہ کیوں ہے جبکہ باقی دھندوں میں اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا پیسہ اس کام میں ہے اتنا کسی اور کام میں نہیں کیا یہ صحیح ہے لیکن جتنی زیادہ جگ جگ مچ مچ ٹینشن سر کھپائی سر پھوڑ آئی اس کام میں ہے اتنا کسی اور کام میں ہے کیا اتنا پیسہ کسی کام میں نہیں ہے لیکن جتنی ٹینشن اس کام میں ہے اتنی ٹینشن حالت جانتے ہیں MLM کے آدمی کی کیا ہوتی ہے شروعاتی دور میں فوٹو دیکھو سارے چھے دوں میں سے دھوہا نکلتا ہے کسی اور کام میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی سر جتنی ٹینشن نیٹورک مارکٹنگ میں ہوتی ہے میں بار بار ایکزامپل دیتا ہوں ایک آدمی کی کپڑے کی دکان ہے وہ کپڑے کی دکان چلا رہا ہے چپ چاپ آتا ہے بیوی کچھ نہیں پوچھتی مال بکا نہیں بکا ٹرنوور کتنا ہے پروفیٹی بیلٹی کتنا ہے کرول باگ سے مال خریدا نہیں خریدا چاندی چوک سے خریدا نہیں خریدا سورت سے خریدا بیوی کو کوئی کنسن نہیں ہے وہ اپنا بولتی ہے کتنا پیسہ بچوں کے لیے چاہیے یہ اس کے لیے چاہیے یہ فیس چاہیے یہ الیکٹریسٹی کا بل ہے یہ فلا کا خرچہ ہے یہ وہاں کا خرچہ ہے آپ چپ چپ سے چیک بناتے ہیں ویڈراؤ کرتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے آپ کوئی بھی دھندہ کرتے ہو کوئی بھی بیزنس کرتے ہو آپ کی وائف انٹر فیر نہیں کرتی 99% اس کو آپ سے کوئی سرمکار نہیں ہے آپ گھر آئے دس بجے گھر آئے کپڑے کی تکان بند کر کے شٹر بند کر کے آپ گھر آئے بیوی نے کھانا پروسہ پیار سے ایک دوسرے سے بات ہوئی اپنا مست کھائے پیئے پیار مبت کی سو گئے ایسا ہی تو ہوتا ہے نارمال لائف کے اندر اب آپ گلتی سے نیٹ ورکنگ کر رہے ہو رات کو نو بجے گھر آئے اب بیوی انتجاری کر رہی ہے اس کو پتا ہے آدمی حملہ میں گھوس چکا ہے اب وہ انتجار کر رہی ہے وہ کھانے کی تھالی لے کے آئی ہے رکھتی ہے ٹیبل پہ ایسے بیٹھی ہے آج کچھ ہوا آج کچھ ہوا کپڑے کی دکان میں نہیں پوچھتی جویلری کی دکان میں نہیں پوچھتی کسی اور کام سے اس کو آپ سے مطلب نہیں ہے ایم ایلم کر رہے ہو یہ تھالی رکھتی بھی نہیں ہے آج کچھ ہوا کوئی جھوڑا اب یہ بیچارہ صبح کا تھکا آندھا نیٹورکر کا سالہ روٹی ملتی ہے نہیں ملتی کھانا ملتا ہے پانے ایسے بھٹکا ہوا آدمی ہم تو اب اس کے ساتھ ایسا کچھ بتانے لائک کچھ ہوا نہیں دس کو فون کیا تھا دس نے چمکا دیا اس کو یہ رولتا پٹتا گھر آیا ہے اب یہ چپ چاپ سے کھانا کھایا اور جا کے سو گیا اگلے دن پھر گھر آنا ہے اس کو اب پھر گھر آیا اب بیوی تھالی تو پھر دے رہی ہے کوئی جھڑا آج اب سالہ جھڑینے لائک اس کے پاس کوئی ہے نہیں بتانے لائک اس کے پاس کچھ ہے نہیں اب کتنی دیر چپ رہے گا بیٹا کتنے دن ایسا کرے گا تیسرے دن پھر آیا گھر آئے گا تو گھری اور تیسرے دن بھی حالت ہوئی ہے تو جھڑا پھوڑا تو کوئی نہیں ہے ایک بھی جس کو پلان دکھایا اس نے چمکا دیا اس کو اندر سے فرسٹیٹڈ ہے اب یہ گھر آیا ہے رات کو دس گیارہ بجی بیوی تو کھالی لے کے پھر بیٹھ لیے آج کچھ کیا کچھ جھڑا اور نہیں جھڑا نہ کیا بتا ہوں روز دو جھڑا 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 اب یہ فرسٹیٹڈ ہے جب نہیں ہو رہا تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے جتنی زیادہ جھگ جھگ مچ مچ ٹینشن سر کھپائی سر فوڑائی اس کام میں ہے کسی اور کام میں ایسا ہوتا ہے میں پھر کہتا ہوں جتنی زیادہ جھگ جھگ اتنا زیادہ پیسہ جتنی زیادہ جھگ جھگ اتنا زیادہ اس لئے ایم ایل ایم میں جیادہ پیسہ ہے کیونکہ ایم ایل ایم میں جھگ جھگ مچ مچ ٹینشن سر فوڑائی بہت اور جو جھگ جھگ مچ مچ ٹینشن کو برداشت نہیں کر سکتا اس کو پیسہ کمانے کا کوئی ادھکار نہیں ہے جو اس کو برداشت کر سکتا ہے وہی پیسہ کمانے کا سہی باز سمجھ میں آ رہی ہے تو بولو یایس